ہلو دوستوں آج ہم بنانے والے ہیں گازر کا ہلوہ ایک دم ہلوائی سٹائل میں جیسا کہ ہم شادی پارٹی میں کھاتے ہیں یا مارکٹ میں کھاتے ہیں سیم ویسا ہی ہلوہ آج ہم گھر پہ بنانے والے ہیں بہت ہی ایزی اور یونیک سے طریقے سے ایک دم جیسے ہلوائی بناتے ہیں ویسے ہی میں نے اس ہلوے کو بنایا ہے تو چلیے بنا دیر کیے ہوئے اس یمی سے ہلوے کی ریسپی کو ہم شروع کرتے ہیں ہلوہ پنانے کے لیے یہاں پر میں نے دو کلو جو ہے گازر لی ہے یہ میٹھی والی جو ونٹرز میں آتی ہیں گازر کے ہلوے کے لیے وہی والی میں نے گازر لی ہے اور انہیں میں نے گریٹر کے موٹے والے سائٹ سے جو ہے گریٹ کر لیا ہے جو کی بڑے والے ہول ہوتے ہیں اس سائٹ سے ہمیں گریٹ کرنا ہے پتلے والے گریٹر سے گریٹ نہیں کرنا ہے نہیں ہمیں مکسی میں پیس کر لینا ہے پس یہی تھوڑی سی آپ محنت کر لیں گے تو ہلوہ ایک دم پرفیکٹ بننے والا ہے دیکھیں گازر کتنی یمی سی دکھ رہی ہے یہ دھیان رہے کہ آپ ونٹرز میں ہی لائیں یہ گازر اور ونٹرز میں جو گازر کے ہلوے کے لیے ملتی ہے مارکٹ میں وہی بول کر ہی لے کے آئیں تو ہلوہ بہت ہی ڈیلیشیس بنے گا اور یہاں پر میں نے یہ ایک لیٹر دودھ لیا ہے یہ جو فل کریم دودھ ہوتا ہے وہ والا میں نے لیا ہے اور اسے میڈیم فلیم پہ دس سے پندرہ منٹ تک اچھی طرح چلا لیا ہے آپ چاہیں تو دس پندرہ منٹ اسے چلاتے رہے میڈیم فلیم پہ یا پھر نورمل گرم کر کے بھی لے سکتے ہیں تو چلیہ ہلوہ بنانا شروع کرتے ہیں گیس پہ میں نے یہ کڑھائی لی لیا اچھی تھک والی اور بڑی والی اور اس میں ڈال دیا ہے میں نے لگ بک ہاف کپ جتنا پانی اور پانی کے ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں جو گاجر ہم نے گریٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ تو یہ میں نے لگ بک دو کلو کے برابر جو گاجر ہے وہ گریٹ کی ہوئی وہ ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ دودھ ڈال دیا ہے دودھ جو ہے فل کریم دودھ ہے جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں اور یہ دودھ ایک لیٹر کے برابر ہے اسے ڈال دیا ہے میں نے آپ اپنی قوانٹیٹی جتنی گاجر ہو اس کے حساب سے دودھ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں پر دودھ ہم جتنا زیادہ لیں گے ہمارا حلوہ اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا تو اس طرح اچھی طرح ہم پہلے انہیں ملا لیں گے تو پانی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے یہ جو دودھ ہوتا ہے وہ نیچے نہیں چپکتا ہے نہ ہی گاجر نیچے چپکتی ہیں اسی لئے میں نے سٹارٹنگ میں پانی ڈالیا تھا تو اس طرح دیکھئے میں میڈیم فلیم پہ کنٹینیو اسے چلا رہی ہوں اور ہمیں تب تک چلانا ہے اسے جب تک کی یہ جو دودھ ہے پورا ختم نہ ہو جائے تو کنٹینیو ہمیں اسی طرح چلاتے رہنا ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہمیں اس طرح چلانا ہے اور لگاتار بھی نہیں چلانا ہے آپ اس طرح اسے چھوڑ کر لو فلیم پہ کر کر یا میڈیم فلیم پہ کر کر کچھ اور کام بھی کر سکتے ہیں بس تین سے چار منٹ میں اسے چلاتے رہیں تو اب دیکھئے دودھ کی جو کوانٹیٹی ہے وہ لگ بھگ آدھے سے بھی کم ہو گئی ہے میں نے یہاں پہ کر لیا ہے گیس کا فلیم ہائی اور اب ہم اس میں شکر بھی آٹ کر دیتے ہیں تو شکر جو ہے میں نے یہاں کٹوری کے ناپ سے لی ہے تو ایک کٹوری شکر ڈال دی ہے اور اس میں ہی جو پرشاعت کی چیرونجی آتی ہے میں یہ بھی ڈال دیتی ہوں تاکہ وہ اس طریقے سے شکر کو یوز کرتے ٹائم یوز ہو جاتی ہے تو اس طرح میں نے انہیں اچھی طرح ملا لیا ہے اور اب ہم ہائی فلیم پہ جو ہے اسے چلانے والے ہیں شگر بہت جلدی میلٹ ہو گئی ہے دیکھیں اور شگر نے بھی تھوڑا پانی ریلیس کر دیا ہے اور یہاں پہ ون تھرڈ کپ جتنے میں ڈرائی فروٹ لے رہی ہوں ڈرائی فروٹ میں میں نے کاجو بادام اور کشمش تین چیزیں لی ہیں آپ اپنی چوائز کے اکورڈنگ ڈرائی فروٹ کام یا زیادہ یا جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اب میں اسے ہائی فلیم پہ چلانے والی ہوں تو لو فلیم پہ ابھی تک پندرہ سے بیس منٹ آرام سے ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے ہائی فلیم پہ چلائیں گے اور ابھی بھی اس میں تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا تو اسی طرح ہم لگاتار اسے چلاتے رہیں گے تو دیکھیں اب جو ہے دودھ کی کوانٹیٹی بہت ہی کم ہو گئی ہے اب یہاں پہ ہم نے جو شگر پہلے سے بیچ میں ہی ایڈ کر دی تھی اس سے کیا ہوگا کہ شکر کا جو ٹیسٹ ہے وہ گاجر کے حلوے میں بہت اچھی طریقے سے سما جائے گا اندر تک جس سے کی میٹھا پنجو ہے بہت ہی اچھا آئے گا فلیور بہت اچھا آئے گا حلوے کا تو یہاں دیکھیں اس طرح میں فیلا فیلا کے اسے چلاتی رہتی ہوں جس سے کی جو حلوہ ہے وہ بہت ہی جلدی سوک جائے اس کا موشر کم ہو جائے تو اس سٹیج پہ آ کر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر گھی تو گھی یہ چھوٹے چمچ کے ناپ سے ہی میں نے ڈالا ہے دیکھیں یہ لگ بک بڑے چمچ کے برابر ناپے تو ایک بڑے چمچ کے برابر ہوگا چھوٹی چمچ سے تین چمچ کے برابر ہوگا یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اسے اچھی طرح ملا لیں گے تو دیکھیں ہلوے میں کتنی اچھی شائن آنے لگی ہے بہت زیادہ گھی جو ہے میں نے بلکل یوز نہیں کیا ہے آپ چاہے تو اتنے ہی گھی میں بنائیں میں آگے تھوڑا گھی اور اٹ کروں گی جسے کہ ہلوے میں تھوڑا سا اور کلر آ جائے گا اوپر سے گھی دیکھے گا تو اس طرح لگاتار ہم اسے چلاتے رہیں گے دیکھیں پاس سے یہ کتنا یمی سا دکھ رہا ہے ابھی سے تو پس کنٹینیو ہم اسے چلاتے رہیں گے دھیان رہے یا دی آپ ہائی فلیم پہ اسے رکھ رہے ہیں تو کنٹینیو چلائیں میڈیم فلیم پہ رکھ رہے ہیں یا پھر لو فلیم پہ رکھ رہے ہیں تو تین سے چار منٹ میں چلائیں تو دیکھیں یہاں پہ یہ حلوہ جو ہے وہ لگ بھگ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس میں تھوڑا گھی اور ایڈ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں تو چھوٹے چمچ کے ناپ سے میں نے لگ بھگ ایک ڈیڑھ چمچ کے برابر گھی اور ڈال دیا ہے تو اس طرح جو ہلوائی ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ یا پھر سٹارٹنگ میں گھی نہیں ڈالتے ہیں وہ اس طرح بیچ بیچ میں تھوڑا چلا لیا ہے اور ہلوے پہ اچھی طرح شائن دکھ رہی ہے کھین کی جو نورملی سب کو دکھتی ہے تو یہاں دیکھیں لگاتار میں اسے چلا رہی ہوں اب اس میں بلکل بھی موشیر جو ہے وہ نہیں بچا ہے تو یہاں پہ ہلوے کے ریڈی ہونے کی ایک سمپل سی ٹرک ہے کی اس طرح دیکھیں جب ہم اس چلا دے تو یہ چھوڑ دے بلکل پرفیکٹ طریقے سے دیکھ کہ آپ کو دیکھ رہا ہے کڑائی میں بلکل بھی ہلوہ ہمارا نہیں چپک رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہلوہ ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اس سٹیج پہ ہمیں کر دینا گیس کا فلیم بند اور ہلوے کو ہمیں کرنا ہے گرما گرم سر آپ چاہیں تو اسے تھنڈا کر کھا سکتے بلکل آئس کریم والا فلیور دیتا ہے یہ اور آپ چاہیں تو اسے گرما گرم بھی سر کر سکتے ہیں دیکھ دیکھ رہا ہے بلکل اگدم ہلوائی سٹائل تو اس ونٹر ایک بار اس ہلوے کو بنا کر ضرور دیکھ گا آپ کے فیملی کے ہر ایک میمبر آپ کے دیوانے ہو جانے والے ہیں گیس کا فلیم تو میں نے بند کر دیا ہے میں نے صرف آپ بھی ضرور بنائیے گا اس ہلوے کو مجھے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہلوہ کیسا لگا یہ ہلوہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اسے آپ بنا کھائیے اور انجوائی کیجئے یہاں پہ میں نے تھوڑے سی ڈرائی فروٹ اوپر سے ڈال دی ہیں سگانش کرنے کے لیے بلکل ایک تم پرفیکٹ سا ہلوائی سٹائل کازر کا ہلوہ ہمارا بن کر ریڈی ہو گیا ہے بنا ماوے کے اور بنا زیادہ محنت کیے ہوئے اسے ہمیں صرف گریٹ کانے میں تھوڑی محنت لگنے والی ہے باقی اسے بنانے میں کوئی محنت نہیں ہے بلکل آرام سے سائیڈ والی گیس پر آپ رکھ کر بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں ڈیلی والی کوکنگ کر سکتے ہیں یا فر کچھن میں کوئی دوسرے کام بھی آرام سے کر سکتے ہیں بس اسے میڈیم فلیم پہ رکھیں اور ہر 3 سے 4 منٹ میں تھوڑا سا چلاتے رہیں تو انجوائے کیجئے اس ریسیپی کو جلدی ہی ملتے کو گویت بن پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھینک یو